ہیلو جی اسلام علیکم میں ہوں نیا جی پنجاب پاکستان سے کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے بلکل خیر خریت سے ہوں گے تو آج میں ایک نید ایکسن ویڈیو کا ساتھ آزر ہوں آج کی ویڈیو میری بہت ہی مددگی ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے پاکستان اور ایک چھوٹا سا ملک جس کو ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش لیکن بہت ترقی کرنے والا ملک ہے اور ایڈیا کا کمپیرزن تو ہم پہلے دیکھی چکے ہیں لیکن اب ہم دیکھیں گے بنگلہ دیش اور پاکستان کا کمپیرزن کے بنگلہ دیش جو ہے وہ کتنی ترقی کر چکے ہیں اور کتنا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہو رہا اور پاکستان میں کیا کچھ ایسا ہے جو ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش میں نہیں ہو رہا اور ان دونوں کا کمپلیٹ کمپیرزن کے وہاں پہ جی ڈی پی کے لیاسے لوگ کتنے رہتے ہیں ایک پانمی کیسے گروہ کس کی زیادہ کر رہی ہے اور سب کچھ جتنا بھی یہ سارا کچھ ہے اس کے علاوہ مزید اور اس طرح کی چیزیں ملتی جلتی ہیں ہم نے اس کمپلیٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنا اپنی 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 ویڈیو کے بعد میں شیئر کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں اپنی 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 ویڈیو بہت اپساند ہے کہ میرے ساتھ جڑیے رہے گا ویڈیو کا اپنی تک لازمی دیکھیں گا ابھی ٹائم کو ویش کے اب بغیر ویڈیو کے درس چلتے ہیں ویڈیو کو پلے کرتے ہیں سو لیٹس پلے دا ویڈیو کانٹری اینفو اینٹرپینڈنٹ ڈیو پاکستان کا چولنگ انیسو سنتالیس بھنگلہ دیش کا چھبیس مارچ انیسو ایک اپنی بریٹیش اپائر سے پاکستان ہوا تھا اور یہ پاکستان سے ہوا تھا پاکستان کا جو رکبہ ہے وہ آپ کو پتہ یہ کتنا اور بھنگلہ دیش کا بھی چھوٹا کافی ملک ہے لیکن بہت اترکھی کر رہا ہے پاکستان کا کپیٹل جو ہے وہ اسلام آباد ہے بھنگلہ دیش کا کپیٹل جو ہے وہ ڈکا جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اچھا لارجس سٹی جو پاکستان کے وہ کراچی اور بھنگلہ دیش کی جو ہے وہ ڈکا پاپولیشن کے لیے آسے پاکستان میں پندرہ ملین ہے اور وہاں بیس ٹوٹال جو ہے پاپولیشن پاکستان میں زیاری بہت زیادہ ہے بھنگلہ دیش کے لیے آسے پاکستان کے لیے آسے پاکستان پاکستان میں جو ہے وہ بھائی 1.202 ٹریلین اور بھنگلہ دیش میں بہت زیادہ بھنگلہ دیش میں ہمارے لگو سوری پاکستان میں پانچ دار آر سو بہتر یو ایس ڈالر جو ہے وہ پر کپیٹل انکم ہے اور بھنگلہ دیش میں فائیو 0.8 پاکستان میں ایک سپور دیا ہے وہ چوبیس چاریہ دو ستارہ بلین کی ہے بھنگلہ دیش میں چاریز آرہ ہے فکٹی تھری بلین کی ہے ایک سو آٹھوے نمبر پہ بزنس رینک کرتا ہے بھنگلہ دیش میں 168 پہ ملتنسی ریٹ کی بہت کرلیں تو ایوریج 62.3 پاکستان میں آرہ بھنگلہ دیش میں 73.9 جو ہے وہ پڑے لکھے لوگ پائے جاتے ہیں انیمپلومیٹ ریٹ جو ہے پاکستان میں 5.7 پاکستان ہے اور بھنگلہ دیش میں 4.2 پاکستان ہے پاکستان میں جو ہے 66 سال عمر ایک پائی جاتی ہے اور بھنگلہ دیش میں 72 سال جو ہے لوگ کم اس کم جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں ہیومن ڈیولپنٹ ڈیڈکس جو ہے وہ پاکستان 150 نمبر پہ رینک کرتا ہے اور بھنگلہ دیش 136 پہ رینک کرتا ہے پاکستان میں مسلم جو ہے وہ 96 پرسند ہے ہندو 1 پرسند کرسند 1.5 پرسند اور منورٹی 6.2 پرسند ہے ہندو 1.5 پرسند ہے ہندو 1.5 پرسند ہے اربان پاپولیشن کی بات کر لیں تو 39.8 پرسند 2019 کے مطابق ہے پاکستان میں اور بھنگلہ دیش میں 38.6 پرسند ہے ریکی مسلم جو ہے بھنگلہ دیش 149 پرسند ہے ہندو 1.5 پرسند ہے ہمیں ملہ دیش 149 پرسند ہے ہندو 1.5 پرسند ہے ہندو 1.5 پرسند ہے ہندو 1.5 پرسند ہے تو بھائی یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو کمپلیٹ کمپیکزن میں یہ تھا بنگلہ دیش اور پاکستان کے بارے میں اور اس میں کمپلیٹ ہم نے جو ہے اب دیکھا چیزوں کو گروہ ریٹ کو دیکھا ہے لٹنسی ریٹ کو دیکھا ہے دیکھا جائے تو پاکستان کے مقابلے میں بنگلہ دیش جو ہے وہ چھوٹا سا ملک ہے تو اس لیے وہاں پہ پاپولیشن بھی کم ہے وہاں پہ گروہ ریٹ بھی کم ہے لٹنسی ریٹ کی بات کر لیجئے تو وہ زیادہ ہے اور وہاں پہ لیبر ساسی مل جاتی ہے ٹھیک ہے کرپشن میں علاقے بنگلہ دیش جو ہے وہ زیادہ اوپر رینک کر رہا تھا لیکن اس سب چیزوں کے باوجود بھی جو ہے بنگلہ دیش پاکستان سے زیادہ ترقی کر رہا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ میند کر رہے ہیں اور جو اور جو سپورٹرز ہیں یا جو باہر کی کمپنیز ہیں ان کو کم پیسوں میں اچھی کوالٹی دے رہی ہیں اور اچھا مال دے رہی ہیں جس کی ویسے جو کمپنیز ہیں وہاں پہ انویسٹ کر رہی ہیں اور ک کافی ترقی کر رہی ہیں چائنا وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی کنٹریز جہاں وہاں انویسٹ کر رہی ہیں شیخ حسینہ جو ہیں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں وہاں پہ ایڈوکیشن پہ اس کے علاوہ آئی ٹی کے اوپر اور ڈیویلپمنٹ کے اوپر یہ تین چھوپوں کو انہوں نے رگڑا دیا ہو گیا اور بے تہاشا کام کری جا رہے ہیں میں نے ایک ریاکشن ویڈیوز پہ بھی بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں تو وہ اس میں انہوں نے سالی ڈیویلز دائی ہوئی ہے وہ انہوں نے بقاعدہ موبائلز بنائی ہے جو گاؤں میں جا کے بچوں کو اور بچیوں کو آئی ٹی کی فسیلیٹی دیتی ہیں اس کے علاوہ لیبر ایڈ وہاں پہ بہت کم ہے انڈیا سے لوگ بنگلہ دش میں جا کے کام کرتے ہیں لیکن وہ چھوٹا سا ملک ہے تو بہت ترقی کر رہا ہے اور بہت آ ترقی اس کو کرنی میں چاہیے تو یہ کمپلیٹ کمپیرسن ہے کہ آپ لوگ کو یہ کچھ چیزیں ہے تو لائک کر دینا چینل پر نیرز چینل کو سبسکرائب کرنے کے سالے گھنٹی کے ایکن کو بھی کلک کر لے تاکہ ہلے لکھنٹی کے اپنے آپ کو ملتی رہے اسی کے ساتھ میاں جی کو اجازت دیں ملیں گے نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے آس پاس والوں کو خیال رکھیے گا خدا حافظ